آپ کا بی بی کب ہوگا؟ اس طرح کا سوال اداکارہ ہرہ خان سے کس نے کیا؟ اس سوال کے جواب میں اداکارہ نے کیا رد عمل دیا؟ ہرہ خان کو ایک ڈائریکٹر نے رات کو گیارہ بجے کیوں بلایا؟ ہرہ نیگٹیو کومنٹس اور تنقید کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ان کے شوہر میں ایسی کیا کوالٹیز ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں؟ ہرہ خان نے اتنے سارے پروپوزلز کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ ناظرین ہرہ خان انڈسٹری کا ایک نیا اور خوبصورت نام ہے جس نے بہت ہی کم وقت میں کامیابی سے انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے ہرہ انسٹرگرام پر سوال جواب کا سیشن کر رہی تھی اور وہ لائیو تھی اس دوران ایک فین نے ان سے ایسا سوال پوچھ لیا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی فین نے ہرہ سے پوچھا کہ آپ کا بی بی کب آ رہا ہے؟ اس سوال پہ ہرہ نے فین کو اخلاقیات کا درست دے دیا اور کہا کہ یہ بہت پرسنل سوال ہوتے ہیں یہ کسی سے نہیں پوچھنے چاہیے یہ تو نیجی سوالات ہیں اور اپنے خاندان والوں سے بھی نہیں پوچھ سکتے لوگوں کو اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے وہ اس سوال پر کافی برہم ہوئی اور آخر پر انہوں نے کہا جب بھی میرا بچہ آیا تو سب کو پتا چل جائے گا اور ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے ہرہ خان نے ایک نیجی شو میں شرکت بھی کی اور وہاں انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک ڈائریکٹر نے انہیں رات کے گیارہ بجے آڈیشن دینے کے لیے بلا لیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے کسی نے نمبر دیا کہ یہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں ان سے رابطہ کرو میں نے میسج کیا تو انہوں نے صرف میری دو تین پکچرز دیکھی اور میرے کام دیکھے بنا ہی مجھے آڈیشن پر بلا لیا میں اس پر حیران ہوئی ڈائریکٹر سے میں نے کہا کہ میں دن کے تین بجے آ جاؤں گی اس پر ڈائریکٹر نے کہا کہ تین بجے نہیں بلکہ رات کو گیارہ بجے اکیلے آنا ہے اس پر میں حیران ہو گئی کہ اس وقت کونسا انٹرویو ہوتا ہے جب میں نے ڈائریکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک پرائیوٹ آڈیشن ہوگا جس میں ایکٹنگ ڈانس اور موڈلنگ کرنی ہوگی آپ کو سلیلیس کپڑوں میں یہ آڈیشن دینا ہوگا اور یہ آڈیشن پرائیوٹ ہوگا میں نے ان کی آفر ٹھکرا دی اور کہا کہ میں اسے کمفٹیبل نہیں ہوں بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص ڈائریکٹر کے نام یوز کر کے نئی ایکٹریسز کو دھوکہ دے رہا تھا اور میں نے اسے رپورٹ بھی کیا حیرہ خان نے اپنی زندگی پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرے والدین کی سپریشن ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی میرے والد بہترین باپ ہیں لیکن میرے ماں باپ کی آپ اس میں نہ بن سکی میری امی شروع سے ہی فائننشلی انڈیپینڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو اچھی جگہ سے پڑھایا اور بہت سپورٹ کیا حیرہ نے مزید کہا کہ اگر میں کہوں کہ انڈسٹری میں نیپوٹیزم اور فیورٹیزم نہیں ہوتا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو ہی کام دیتے ہیں اس کے باوجود ہم محنت کرتے ہیں کہ ہمیں کام مل جائے حیرہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب آپ کو لگے کہ یہ بندہ میرے لیے پرفیکٹ ہے تو آپ کو بنا دیر کیے شادی کر لینی چاہیے حیرہ کا کہنا تھا کہ اگر میں انسٹرہ پر اپنی موڈرن پکس اپلوڈ کروں تو لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ پہلے تو تمہیں سلیولیس کپڑے پہن کر کام کرتے ہوئے ایشو ہوتا تھا لیکن اب یہی کر رہی ہو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری پرائیوٹ لائف ہے اس میں جو میں چاہوں وہ کر سکتی ہوں میں اپنے اوپر ہونے والی تنقید پر پریشان نہیں ہوتی میری ماں بہت بہادر ہیں ان کے ہوتے ہوئے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا حیرہ کا کہنا تھا کہ آج تک بہت پروپوزلز آئے جنہوں نے کہا کہ یہ کیریئر وغیرہ چھوڑنا پڑے گا وہ رشتے پرفیکٹ بھی تھے لیکن میں نے کہا کہ میں چینج کسی کے لیے نہیں ہوں گی اور اپنے طریقے سے چلوں گی اسی لیے وہ سب رشتے ریجیکٹ کیے اپنی شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے حیرہ نے کہا کہ وہ بہت گوڈ لکنگ اور آنیسٹ ہیں اور ان کی امی نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے ان کو لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے حیرہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آئی ٹی کرنے کے باوجود میں ایکٹنگ میں اس لیے آئی کیونکہ مجھے وہاں مزہ نہیں آیا ایکٹنگ اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کے باوجود مجھے سے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے